اکرانومی کے بارے میں خواہدے ہیں خاص طور پر فانیشل مارکٹس کے بارے میں آپ کو ایک چیز اس میں ایک ڈینومنیٹر کومن نظر آئے گا دنیا میں کہیں بھی جب بھی اکنومک ریکاوری ہوئی ہے اس ریکاوری سے چھ مہینے سے ایک سال پہلے اس ملک کی سٹاک مارکٹ باٹم آؤٹ ہوئی ہے اس ملک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ پیک آؤٹ ہوا ہے ایکشینج ریٹ میں اسٹیبلیٹی آئی ہے اور فون ایکشینج سائٹ کے اوپر خاص طور پر بیلنس آف پیمنٹ سائٹ پہ اسٹیبلیٹی آنا شروع ہوئی ہے آپ جو بھی لٹریچر ریویو اٹھا لیں آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی اور یہی نشانیاں پاکستان کی معیشت میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں یہ بات ڈیویٹیبل ہے کہ اس میں کتنی سٹرنٹ ہے کتنا ہم سٹرانگ فٹنگ پہ کھڑے میں ہیں لیکن وہ کی مایکرو ٹرنڈز جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی ایکانومی اب باٹم آؤٹ ہو چکی ہے اور وہ اب گروت کی طرف گریجولی بیل کر رہی ہے مومنٹم وہ پاکستان کی ایکانومی میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر سٹاک مارکٹ کے بارے میں جو کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس مہینے بھی جو منت اینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ 14.86 پرسن گروت سٹاک مارکٹ میں نظر آئی ہے گزشتہ تین مہینوں کے دوران جو باٹم سے اگر آپ گروت نکالیں اپنی کے شیئرز خریدنا شروع کر دی ہے گزشتہ دیر دو مہینوں سے اور جو ہاکش انویسٹرز ہیں جو ہیچ فنڈ مینجرز ہیں وہ پاکستان کی مارکٹ کو ایک ہائی گروت تیریٹری میں دیکھ رہے ہیں اگلے ایک سے دو سال میں یہ تمام پوزیٹیوز آپ کو نہیں نظر آئیں گے اگر آپ کوئی پرائیوٹ چینل دیکھ رہے ہیں یہ تمام پوزیٹیوز ابھی بھی سٹاک مارکٹ میں ان پلے ہیں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو ہم سپر پرفارمنس کہتے ہیں اور لیڈرز کہتے ہیں مخصوص سیکٹر کے اندر جس میں سٹیل کی کمپنیز ہیں سائیکلیکل سٹاک جسے ہم کہتے ہیں سمنٹ ہو گیا سٹیل ہو گیا اور نسبتاً جو کم مومنٹم کے ساتھ گرو کرتی ہیں ان میں آٹو سیکٹر ہوتا ہے یہ تینوں سیکٹرز میں آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ لیڈرز نظر آئیں گے ایسی کمپنیاں نظر آئیں گی جو گزشتہ تین مہینوں میں ہنڈر پرسن سے زیادہ گرو ہوئی ہیں جی ہاں ناظرین ہنڈر پرسن سے زیادہ یہ تمام آپ کو عمومی طور پر لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی برے اکانومی حالات کے اندر ہنڈر پرسن سے زیادہ شیئر پرائس کمپنیز کی کیوں گرو کر رہی ہے ان تمام ہی سوالات کے جوابات آج ہم جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ سٹاک مارکٹ کی گروت کے پیشے کیا کار فرما عوامل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کیا پوزیٹیوز ہیں چاہے وہ جتنے ہی کمزور کیوں نہیں لیکن ان پوزیٹیوز کو آہستہ آہستہ سٹاک مارکٹ پرائسن کرنا شروع ہو گئی ہے ہمیں صاحب بہت ہی ایلیٹ پینل آف گیس موجود ہیں میرے رائٹ سے زبیر تفیل صاحب ہیں جو کہ معروف سنتکار ہیں بیکن سنت کا پیئر چلتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں گریجولی ایمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے ابھی تو ایمپلائیمنٹ نہیں بڑھی لیکن اگرین دو ہاکش انویسٹرز آئیں گے آہستہ آہستہ گروت کی طرف واپس آئیں گے ہمارے پاس لیفت پر موجود ہیں ڈاکٹر اکدس افزل صاحب ہمارے ساتھ مائے معاشیات ہیں ابھی بھی نورسٹری پر پڑھاتے بھی ہیں یہ خاص طور پر ان سے جانیں گے ایکانوی میں ابھی کیا کیا ولنیربلٹیز موجود ہے پاکستان کی جس کو مزید دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ افروس مرجن صاحب موجود ہیں سٹاک مارکٹ کے ایکسپرٹ ہیں i think he has made some money as well good nice good face smiley face ناظرین زوم ان کریے اس پر مزید جانیں گے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا زبیل تفیل صاحب سے زبیل صاحب again سٹاک مارکٹ سے آپ directly تو related نہیں ہیں لیکن آپ industrial growth سے بہت related ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا policy changes آئی ہیں جو کہ ہمیں reflect ہو رہی ہے broad macro economic indicators میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے باکر آپ نے شروع میں خود ہی کہا کہ بعض indicators ایسے ہوتے ہیں جیسے موجود ہے time کے اوپر پاکستان میں interest rate جو ہیں وہ peak پہ پہ پہنچ چکے ہیں اس کے بعد stock market جو تھی آج سے کچھ تقریباً تین مہینے پہلے around 28,000 points تھی وہ بڑھ کے 39,000 کے قریب آگئی ہے 35% وہاں پہ بھی growth آئی ہے exchange rate میں بھی stability ہے بالکل exchange rate جو ہے around 155 rupees چل رہا ہے اور further کوئی نہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے جس نے LC کھول نہیں ہے جتنی LC کھول لے bank LC کھول دیتا ہے کوئی issue نہیں ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ stability آ رہی ہے اور وہ investors کی دماغ میں جو fair تھا وہ جاتا جارہا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب لوگ جو ہے دوبارہ سے stock market کا رخ کر رہے ہیں اس میں بہت سارے جیسے آپ نے خود کہا کہ بعض کسی کی growth جو ہے تین مہینے میں 100% بھی ہوئی ہے لیکن overall جو جو اچھے sectors ہیں banking sector ہے بہت اچھا perform کر رہا ہے steel sector بہت اچھا perform کر رہا ہے cement میں بھی بہتری آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا ملک میں آہستہ آہستہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے آنے والے دن اچھے ہوں گے ہاں کچھ issues ہے کہ recent few months میں بہت سے بھی ہے بعض اندسٹریز destرب ہوئیں ان کے destرب ہونے سے کچھ unemployment بھی ہوئی جیسے مثال کے طور پہ آٹو سیکٹر ہے آٹو سیکٹر کی production جو ہے almost 50% کم ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس purchasing power نہیں ہے اور discount ربی پیک آٹ ہو گیا بھیک ہے discount rate بھی دیکھیں discount rate ایک سار کے اندر وہ double ہو گیا وہ تقریبا 7 6.5 سے لے کے 13.25 پہ آئی ہے quick question was this strategy right خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ تھوڑی still there is room by the way جو ابھی انفلیشن کے numbers ہیں وہ کہہ رہے یہ ہیں کہ 12.6 فیصد تک انفلیشن جا سکتی ہے اس مہینے جو گزرا ہے ابھی مہینہ still like 2% جو ریال انٹرس ویٹ کا بفر ہے again people are questioning despite of the fact جتنا بڑھنا تھا بڑھ گیا اب میں چاہوں گا کہ policy rate جو ہے گھٹنا چاہیے ہر دوسرے جو policy آتی ہے monetary policy آتی ہے every second month اس میں اس کو reduce کرنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ کتنا reduce کرنا چاہیے اب as a businessman میری خواہش ہوگی کہ hundred basis point جو ہے ہر monetary policy پہ کم ہو کیونکہ انہوں نے hundred سے زیادہ basis point جو ہیں increase کی ہیں not even in january تو اس لیے اس میں ضرورت ہے دیکھیں اب کوئی industrialist borrow کرنے میں interested ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے جو بھی آپ کے اپنے چیزیں system ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے goods کو جو ہے اس کو cash payment پہ بیچوں cash خود generate کروں بجائے اس کے کہ میں bank کو پیسے دوں میں اپنے cash خود generate کروں تھوڑا سا goods کو سستہ بیج دیں اپنی جو بھی اس کی profitability ہے already وہ borrowed money پہ کافی expansion ہوئی تھی وہ they were stuck دیکھیں اس interest rate کے اوپر جو policy rate 13.25 ہو تو effective rate جب lender جاتا ہے bank کے پاس تو اسے 14-15% kiber plus 5 اور kiber plus 5 نہیں ہوتا اگر کوئی industry proper industry ہے تو وہ 1% کے قریب قریب سے مل جاتا ہے i think consumers کے لیے تو kiber plus 4 5 ہی جاتا ہے to اس صورتحال کے اندر کوئی بھی نئے industry نہیں لگے گی جب تک کہ جو آپ کا policy rate کم نہیں ہوگا industry نہیں لگے گی job create نہیں ہوں گے your verdict is discount rate now has to go down has to go down has to go down in the next at next policy whenever they announce the monetary policy اور even subsequent جو second monetary policy ہے اس میں بھی reduce کرنا چاہیے اگر صاحب do you believe thank you very much میں largely agree کروں گا سر کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ policy rate کو نیچے آنا چاہیے میں اس سے متفق ہوں لیکن مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ policy rate جو نیچے آئے گا اس کی ایک دو وجوہات میں آپ کی جانت سے پیش کرنا چاہوں گا تو نمبر ون مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو policy rate 13.25 پہ رکھا گیا ہے یہ basically ایک inflation کو target کرنے کی strategy نہیں ہے یہ basically current account کو target کرنے کی strategy ہے جسے ہم ایسے foreign flows کو attract کرنی کوشش کر رہے ہیں جس کو دنیا میں hot money کہتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو state bank کے جو governor ہیں وہ ایجپ سے تشریف کی گئی تھی اور ایجپ تقریباً 30 billion dollar hot money کہنے یا foreign inflows کہنے اور اس نے attract کیا ہم نے ابھی تک 1 billion dollar attract کیا لیکن ایجپ میں 30 billion dollar attract کرنے کی وجہ کچھ مختلف تھی so having said that مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ policy rate 13.25 سے نیچے آئے گا in the near future inflation کا buffer بھی ان بھانا مل گیا کہ inflation is also right initially we thought 11.6 پہ peak out ہو جائے گی لیکن 12 سے اوپر جائے اور اگلے مہینے بھی جائے گی تو they're thinking کہ january میں جا کے کہ peak out ہوگی I would agree with your statement yes you still believe کہ policy rates ابھی سر نہیں ہونے جا رہے آپ relax مسئلہ یہ تھا کہ جو state bank governor کی پہلی ٹاکس تھی وہ یہ تھی کہ ڈیفولٹ سے بچائے پاکستان کو اور یہ بالکل صحیح اشارہ کیا کہ external vulnerability is اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ domestic growth کی opportunity cost ہے وہ pay کرنی تھی عمران خان had to pay this opportunity cost میں آپ جس کے لئے state bank اور government بھی جو ہے میں کہ کہ ان کے تمام اقدامات بہت اچھے تھے current account deficit جتنا کم کرنا تھا انہوں نے کر لیا import curtail ہو گئی اور اچھی خاصی curtail ہو گئی تھی last year 55 billion dollar کی import تھی آپ دیکھیں کہ یہ جو end ہو گا تو یہ around 50 billion آجائے گی لیکن میں سے i don't think یہ بہت اچھی strategy ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اوپر ایک بار فروز ساپ سے بھی جائیں بہت سات 8 مہینے پہلے پورا میڈیا اسی بات پہ بھول تا کہ بھائی default کی situation آسکتی ہے اور وہ بڑی سیمپل ہے اگر آپ mathematically دیکھیں پورا اپنا external account تو current account financial account at the end of the dollar reserves کم ہوں گے تو آپ external liabilities اپنی کیسے پوری کریں گے سیمپل all boil ہکومت جب take over کیا اس وقت current account deficit was running at 2 billion dollars a month اگر اسی رفتار سے رہتا and remember fiscal year 18 current account deficit was 70 year high پاکستان کی history میں کسی بھی ایک سال میں 20 ارب ڈالر current account deficit نہیں وا now what happens جب current account deficit اتنا زیادہ اگر ہوتا ہے تو balance of payments کو بہت زیادہ hurt کرتا ہے یہاں اس ہورہا تھا کہ even the prime minister was worried perhaps 24 hours a day i believe کہ کس سے بھیگ مانگے اب کس سے بھیگ مانگے اب کس سے لون لیں تو this was the worst economic situation that i have seen you know in this country for the last 72 years تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت aggressive no doubt if you look at the profile of the governor state bank you will find he is not only IMF IMF and World Bank only the best minds in the world will get into World Bank and IMF a ordinary mind کو کبھی 100 سال تک job regardless of the fact what they do later they are the they get into this background he is a Harvard graduate Harvard and Harvard 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 is still regarded to be the best university in the world the oldest university and the best university in the world and top positions there is a French terminology he had a good profile but do you believe that now why aggressive did and this current account deficit is zero now is a current account deficit is surplus for the month of October now this was the challenge that very aggressive you are in ICU then no surgeon will give you tenadol or ponston will not give you tenadol when you are in ICU you will get this injection can be given side effects and many things I understand that they have increased 150 basis point and 100 basis point and just look at the outcomes your current account deficit if آپ چار مینے کا بھی دیکھیں جو ختم ہوا ہے جولای تو اکٹوبر 100.5колون ڈالرس کارنٹ اکاونڈ دیفیسٹ 99 ملال سب глس آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ایک سکة طرح��터 ہونج بھینا پ field کبھی اگر میں برایaspberryprogram بھائیوں نے کاریکلہ زیادہ کیسکے بڑی ورکٹ آگست مطور آپ شSi Bolsonaroено ہانے صار کنٹ کے دی لیگا اگر اگر بھائی اگرد толی موقع کو انع expeditious کے جب نمبرز انفلیشن نمبرز which you know in economics it's known as a CPI number consumer price index number CPI کی methodology کو ہر دس سال بعد حکومت ہمارے ملک میں بھی اور دنیا بر میں اس کو rebase کیا جاتا ہے ہماری وہ rebase ہوا جو پرابس was a benefit تو وہ جلائے کا جو نمبرز آیا that was 9.5% اور آگست کا somewhere around 10% or something تو وہ ایک indication دیا july and august کہ بھئی the inflation for the first two months of the current fiscal year is in single digit just give me a couple of minutes جب single digit میں جب two months آیا یعنی august کا بھی مہینہ ختم ہوا august کے آپ دیکھیں towards the end آپ کی market 28% سے بننا شروع بھی because you started feeling that the monetary tightening phase is perhaps over and it was rightly felt because monetary tightening which started last year in january some 20 months back اور 5.75% policy rate تھا ہر دو مہنے بعد جو برہ رہا تھا وہ سپٹیمبر کی پولیسی میں یعنی 13.25% پہ جو سپٹیمبر میں سپٹیمبر میں انہوں نے maintain کیا جولائے میں 13.25% ریس کیا تھا سپٹیمبر میں maintain کیا نومیمبر میں maintain کیا یعنی یہ چار مہنے تک اگر وہ maintain کیا which gives you a signal that the monetary tightening phase is over in this country after almost two years whenever monetary tightening phase is over what happens آپ کے اچھا اور اس میں دوسرے انڈکیٹرز بھی کرانٹ کرنٹ بھانٹ تو یہ بہت جلدی 35% بھائی نے کریکٹی پرسنٹیج بتائی کہ 28,700 سے 39,200 جو last Friday close ہوا تو it is 10,500 points اور 35% تو اتفاق سے بہت بہت زیادہ یا تو یہ ہوتا کہ ICU میں اگر پین اٹول دیتے تو آپ کا مریض اوپر پہنچ گیا ہوتا آپ کے پاس ایک option یہ تھا پاکستان دوسرا option تھا کہ مریض کو اس سنہا کے انجیکشن دیا جائے کہ بہت تکلیف ہوں لیکن یہ survive کریں اور اس کے بعد recover کریں کبھی کبھی اس سے بھی پہنچ جاتا ہے میں اگر سار آپ پہ دو alternative opinions ہیں اس پر state bank the falling of the yield curve had less to do with discount rate peaking out it had more to do with the state bank strategy to go into the جو ایک طرح کی monopoly type کی بن گئی تھی کہ مل ملا کے وہ higher interest rate فیش کرتے تھے انہوں نے وہ توڑا targets بنائیں بہار سے alternative market لے کہ یہ بھی discount rate یہ بھی participate کریں گے ادھر سے بھی پیسہ ریس کر سکتے ہیں تو اس نے اگڈم سے گرائیا yield curve کو میرے ذاتی خیال میں جو policy rate ہے اور جو آپ نے increases دیکھ ہے stock market میں کوئی تعلق نہیں ہے تقریبا 11,000 points کی میرا خیال ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق political environment سے جو investor ہے وہ یہ perceiving کر رہے کہ جو political stability ہے وہ پاکستان میں بہتر ہوئی ہے پہلے کے نسبت اب آپ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں خاص قسم کی notification کے اوپر کچھ بحث ہو رہی تھی میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ان دنوں کے اندر stock market 400 points گری ہے تو یہ political stability یا political certainty جو variable ہے یہ بہت important ہے جہاں تک stock market کا تعلق ہے اور اس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آگے چل کے گورنمنٹ کے سامنے دو بہت ہی important political کیا کیوں گا کے conditions آ رہی ہیں ایک تو Chief Election Commissioner کی تائناتی کا issue ہے اور دوسرا ایک notification یا ایک tenure کی legislation کرنے کا issue ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے میری advice یہ ہے to the policy makers especially to the government کہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ political consensus کے ثور گورن کرنا شروع کریں because اس کے صرف اور صرف مصبت اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی economy پر لیکن مزے کی بات یہ ناظرین جتنا آپ economic literature پڑھیں خاص پہ capital markets کے اوپر جو first stage of bull cycle ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ economy کے اندر عام عوام کا disbelief پائی جاتا ہے ایک pessimism پائی جاتا ہے لیکن markets اس کو negate کر رہی ہوتی ہیں again like yield curve had a lot of things to do with the growth of the market because جو again آپ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے یہ market کو اوپر چاہایا ہے ایکچولی جن کے flows سے پیسا آیا ہے ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو fixed income میں huge deposits پڑے ہوئے تھے we believed that the market was so down here que valuations was so cheap and were very close and yield curve پہلی indication دیتے آپ yield curve gives you first drop کہ ہاں شاید ہم قریب آگئے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی آگئے second important factor is political stability کا ہے بلکل صحیح کہہ رہے کہ اگر political stability یہاں سے خراب ہوتی ہے تو یہ جو first stage ہے it will become very volatile so ابھی تک آپ نے بہت smooth rally دیکھی ہے market 28 سے 39 تک لیکن یہ بہت زیادہ volatile ہو جائے گی and again اس کو ہم economics میں خاص طور پہ کہتے ہیں double bottom so eventually ابھی تو bottom بنایا آپ نے اور ایک smooth rally دیکھی stage one کی اور اگر discount rate گرنا شروع ہے تو stage two میں چلے جائیں گے لیکن آپ یہاں سے double bottom میں بھی جا سکتے ہیں جو صحیح rightly point out کیا how do you believe overall business environment میں خاص طور پہ اس وقت جبکہ stock market بہت سے لوگ آبستہ نہیں کل میرا کے ڈھائی لاک پاکستان میں لوگ ہیں جن کا stock exchange کے اندہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے if i am not mistaken around 40,000 active investors ہیں اگر daily active investors کی بات کی ہے تو 3,000 سے 4,000 daily active investors ہوں ہوں very it's a very small market controlled by some of the big groups some of the big financial groups some of the biggest insiders in Pakistan company کے مالک بھی ہیں سیٹلائیٹ گروپ سے buying کرتے ہیں سو آپ کو پورے پاکستان کی سیٹلائیٹ میرا سارا کونسنٹریشن اسی کے اوپر ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ stock market بہتری کی طرف جیسے چل رہی ہے اسی طرح ہی چلے گی سٹیبلیٹی کی طرف آ رہی ہے لاب میں ڈاکٹر عوزل کی بات سے بڑا اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ جو بات سنی جا سکتی ہے مانی جا سکتی اسے مانے جو نہیں مانی جا سکتی نہ مانے لیکن اگر آپ ٹوٹل بلڈوز کرے گے تو یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہے گی ہمیں چاہیئے جو بھی باقی ان کی گورنمنٹ کے تنیور میں ساڑھے چار ساڑھے تین سال باقی ہیں اس کو پولٹیکل سٹیبلیٹی گریجوالی گریجوالی ٹھیک ہے اپنی بنیادی چیزوں سے نہ ہٹیں لیکن پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیئے پھر دوسرا ہے ہمارے ملک میں جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہ ہمارے ملک میں کسی وقت کچھ بھی دن پہلے جو بھی سپریم کورٹ میں تین دن ہوا اس سے ایک دن پہلے بھی کچھ نہیں تھا اگدم یہ چیز پیدا ہوئی لیکن میں کہوں گا کہ بہت ہی کیا کہنا چاہیئے جو بھی لوگ اس میں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے بہت ہی ایک میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے چیزوں اس طرح سے ریزولف کیا کہ تیسرے دن کے بعد کچھ پتا ہی نہیں چلا اور انشاءاللہ جو بھی انہوں نے ججمنٹ دی اس کے بعد چھ مہینے کا ٹائم دیا آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں اس میں آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور ہم پھر آگے بڑھنے کی طرف ترقی کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ سٹاک مارکٹنگ بھی آگے بہتر ہوگی اور سینٹیمنٹ بھی ملک میں بہتر ہوگا ایک کنیکٹی کوئیشن آپ سے چونکہ آپ سٹاک میں انویسٹ نہیں کرتے ایک ایسٹ کلاس ہے کمپنیز پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کی کہ سٹاک میں ڈسکلوجر کی وجہ سے کیا پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں جو بزنس مین ہے ایون جو میڈل کلاس کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں میڈیم سائز وہ آسانی سے چاہیں تو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے میں نے اتنے سال پہلے بھی کر سکتا تھا ہماری کمپنی نے نہیں کیا تو ہم چاہیں کہ اور کمپنیز بھی اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کریں اس کو فائدہ ہوگا دیکھیں ان کی ملک سے باہر ریکوگنیشن ہوگی نمبر ایک نمبر ایک انہوں نے کسی بگر پروجیکٹ میں جانا ہے اس جو اگزیسٹنگ بزنس چل رہا ہے اس کو آپ جو ہے سیل آؤٹ کریں اس سے جو پیسے آئیں وہ جا کے نئے پروجیکٹ میں لگا دیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور آگے بڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے دیکھیں اس میں ایک آپ کی نالیش کے لئے میں شیئر کرنا چاہوں گا پرائیب اور پاکستان کی 72 year history میں پاکستان stock exchange کی 72 year history میں سمجھتا ہوں sscp commission اور stock exchange بہت دیستہ فیصلہ کیا ہے کہ small اور میڈیم سائز جو organizations ہیں وہ بھی list ہو there will be a different board اس پر جو سارے 500 companies listed ہے اس کا board ہوگا اور یہ small جس سرنجنٹ اور اتنے tough نہیں ہوگے اور جو financial requirements وغیرہ وہ اتنے نہیں ہوگے تو میں سمجھتا ہوں یہ last month regulation یہ approved ہے and hopefully in 2020 we might see a number of small organizations also and medium size organization will also China آج جو develop گوا ہے انہوں نے focus اگر آپ کو یاد ہو ہمارے parents بتائیں گے آپ کے parents بتائیں گے 50 سال پہلے we were much ahead of China today you have only 8 billion dollars and China has 3 thousand billion dollars 3 over 3 trillion dollars تو یہ انہوں نے focus small and medium size organizations کو بہت زیادہ کیا جس کی وجہ سے آج آپ China دیکھ رہے ہیں تو یہ gradually you know unfortunately what has happened political instability corruption many other things ہماری market کبھی اکدم اوپر جا رہی ہے اکدم لیچے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں I would agree with you know زبیس اب کہ now there will be a stability because I believe کہ یہ consistency رہا جائے گا آپ کے پاس سوزوکی خریبنے کے پیسے میں مرسیڈیز آپ کریں for example orange train definitely is the best thing in the world but آپ سات بلین ڈالر آپ کے پاس ہے 1.6 بلین ڈالر کی ارل سوزوکی رہے ہیں I was attending a lecture from Dr. Shamsa Dhakta دیکھیں یہ brilliant لوگ ہے یہ she is the only lady جو پاکستان کی بہتر سال کی history میں she became Deputy Secretary General of United Nations which ڈالر ہے اور دو ارب ڈالر کی گاریاں ایمپورٹ کرتے ہیں گاریاں پاکستان میں مینیفیکچر نہیں ہوتی ہے گاریاں کا انجین کوئی انجین پاکستان میں مینیفیکچر نہیں ہوتا ہے the major cost of your car is engine which is imported from japan mostly these three companies تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے سٹیپس لیے گئے ہیں مرسیڈیس اگر کوئی گئی باد میں نہیں کھڑے دے گا تو من نہیں جائے گا وہ کھڑی دی نہیں سکتا ہے تو بھائی آج بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے who can buy mercedes بھائی کو شاید پتا ہو اگر آپ مرسیڈیس خرید بنگلہ دیش مرسیڈیس 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 لے سکتے ہیں لیکسز لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں انہوں نے کیا ہے لیٹس ون یر میں یو کانٹ میرے کلس بیس تیس سال میں ہماری ایکانومی اتنی خراب ہی ہے تو آئیم کونفیڈن اور بھائی کہہ رہے ہیں آئیم ٹوٹلی آئیم ٹوٹلی ڈیس ٹوٹلی ڈیس دیفینی ڈیس 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 اس سال اگر یہ current account deficit 24 billion ڈالر ہوتا تو اب کہاں جاتے ہیں USA سے بھیک مانگتے ہیں تو ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے گا یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے حافظ صاحب یہ ایک ہمیں بات یہ بھی سمجھنے کی دیر ہے کہ سوال رغبت ہے کہ economy moves in cycles now for the US or as a matter of fact India وہ اپنے growth کے cycles کے اوپر peak out ہو رہے ہیں اس peak out ہونے کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ discount rate بہت کام ہوتے ہیں easy liquidity available ہوتی ہے still they are unable to propel growth that is the first indication کہ سمجھنے ہاں بھی exhaust ہو رہی ہے but do you know how many reserves India has despite of the fact that India has so much reserves still the economy is not able to نہیں نہیں پہلے آپ یہ سوچے نا کہ interest rate نہیں پہلے look at the logic and rational آپ کا انڈیا میں single digit interest rate کیوں ہے آپ کے آپ کو یہ معلوم ہے ہمارا پاکستان کا foreign exchange reserves کتنا آپ کو معلوم ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نہیں نہیں just give me the number let me compare the numbers میں آپ کو بتا رہا ہوں interest rate single digit میں کیوں ہے آپ کا reserves کتنا ہیں پاکستان کے پہلے جواب دیں 8 billion dollars india میں reserves آپ کو بتا ہے کتنا ہیں 400 billion dollars listen you actually cannot compare apple to apple comparison آپ سنیں گے تو آپ سنجھیں گے آپ at least سنیں کہ ان کا interest rate کم کیوں ہے they have a capacity کہ 400 billion dollars reserves ہے they were the fastest growing nation on the planet last year اس سالوں کی growth اب نیچے آئے نا ہم تو نیچے ہم تو 3% میں یہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3% ہم تو 3% ہم تو 3% ہم تو 3% میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اسے تھوڑا سر respectfully disagree کروں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ policy rate peak out ہو گیا i think i think ہم جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں انگریزے میں cul-de-sac یا بند گلی میں چلے گئے ہیں in terms of our policy rate کیونکہ ہمیں basically investment جو ہمیں لے کر کے آنی تھی جس کو آپ یا لوگ hot money کہہ رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو ایک طرح سے بائنڈ کر لیا جیسے ہی آپ policy rate کو چھیڑیں گے یعنی کہ اس کو کم کریں گے یہ سارے کے سارے capital flows باہر چلے جائیں گے اور پھر سے آپ کے financial account میں ایک بہت بڑا problem create ہو جائے گا تو مجھے یہ بہت بڑا problem نظر آ رہا ہے آتے ہوئے دنوں میں اور دوسری چیز وہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے fiscal site پہ numbers دیکھے ہیں جو recently میں دیکھ رہا تھا numbers پہلے quarter کے اندر آپ کی 12 سے 13% revenue shortfall ہے اور یہ add ہوتی رہے گی till the cumulative اور جب اور لوگ یہ بھی predict کر رہے ہیں جو analyst ہیں وہ یہ بھی predict کر رہے ہیں کہ جب سال ختم ہونے والا ہوگا یعنی financial year ہم نے جو commitment کی ہوئی ہیں international lending institutions کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لئے government اور بہت سے taxes لگا سکتی ہے تو میں یہ بالکل stability تو ہے لیکن مجھے خطرات بھی نظر آ رہے ہیں بہت fundamental قسم کے اور ایک بات جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ مزید کہ اس میں ہم نے بات کی کہ government نے account deficit کو بلکہ current کا surplus میں ہم چلے گئے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیسے current account surplus میں گئے ہیں اب ہم گئے ہیں basically current account surplus میں import suppression کے تھو آپ نے جس سے آپ کی customs کی جو revenue آ رہا ہے اس پہ بھی بہت impact بڑھا ہے اور یہ medium term میں ایک sustainable policy نہیں ہے یہ اس کی میں example ایسے دوں گا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک point A سے point B ایک بہت تیزی سے جا رہے تھے کسی گاڑی میں اب آپ نے پوری کی پوری brakes لگا دیں آپ کی گاڑی تو رک گئی ہے لیکن جو آپ کی منزل تھی آپ بہت نہیں بہت point highlight کیے industrial inputs آپ کے import ہونے تھے بہت زیادہ وہ سائے رک گئے so actually growth جس وجہ سے آ رہی تھی آپ کی جو industrial output large sector manufacturing میں بھی بڑے بڑے نماز آئے imports کو curtail کر دینا ان کو بند کر دینا یہ کوئی economic policy نہیں ہے economic policy یہ ہے کہ آپ اپنی exports کو بڑھائیں آپ اپنے جو value chain ہے آپ کا corridor ہے اس میں grey cloth کی بجائے آپ weave بنا کے لوگوں کو بیچیں آپ اپنی value add کریں بڑھائیں لیکن مجھے government کی طرف سے کسی قسم کی industrial policy نظر نہیں آتی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح blind spot ہے جس کو address کرنا پڑے گا medium term کے اندر ورنہ پھر ایک سے دو سال کے بعد کوئی اور government اگر آئی یا یہی government رہی ہم سٹیبلیزیشن کی باتیں کر رہے ہوں گے ہمیں بیسکلی اکنومک گروز کی بات کرنی ہے ہمیں جوبز کی بات کرنی ہے ہمیں پرائیس کی بات کرنی ہے اور وہ بجائے اندرسٹرل پالیسی کے اور لیڈرشپ کے ممکن نہیں ہے سریکہ بہت امپورنن پوائنٹ ناظرین ہائلائٹ کے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہاں سے آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے سب چیزیں باتم آؤٹ ہو گئی ہیں وہ بہت ہی فریجائل اسٹیٹ ہے بہت ہی فریجائل ہے ڈالر ریزرف ابھی بھی بہت ہی لو لیو پر موجود ہیں اسٹیٹ بینک مارکٹ سے ڈالر خرید رہے اور اپنے ریزر بیلڈ اپ کر رہے تاکہ جو ایک دیٹ اور جو لیابیلیٹیز میٹ کرنی ہے اس میں اگدم سے آؤٹ فلو نہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں are you satisfied right now with the point that ڈالر ساab highlighted دیکھیں جہاں تک import کی curtailment تھی وہ تو انہوں نے کر لی لیکن ڈالر ساab نے صحیح کہ اٹ ورد کسٹ کیا آپ پروڈکشن کم کرنے جا رہے ہیں ہو نا چاہیئے کہ آپ ایک سپورٹ کو انکریز کریں اس طرف جانا چاہیے اب ایک وقت تھا کہ آپ نے اتنی import کم کرنی تھی آپ نے import کم کر لی اب اس وقت جو ہے جب یہ financial year end ہوگا آپ کی exports اور آپ کی remittances یہ almost جو ہے اس کے sorry آپ کے remittances اور exports ملا کے import کے قریب ہوگی دو تین سے جاتا ہوں میں نے چائنہ بھی دیکھ جب پوری قوم سائیکل پہ ہوتی تھی ساری قوم سائیکل پہ ہوتی تھی لیکن انہوں نے بہت رمارک ترقی کی اس میں آخری پچیس سال بہت ہیر تنگز ترقی کی تھی پاکستان کو بھی چاہیے ان چائنیز سے کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اندر یہ بتائیں نہیں اندر کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سائی سائی بلدائی دیکھیں میں آپ سرس کروں جیسے ایک ٹرین کی بات کرتے ہیں چائنہ میں اس وقت ٹرین چل رہی ہے 350 km پر آور ہم نے چائنہ سے بھی جو بھی ٹرین کے لیے ML1 کے لیے اگری کی ہے 160 km چائنہ سے پاکستان جتنا پیسہ چائے لے سکتا ہے چائنہ کے بس تو اتنے پیسے جیسے آپ نے فرمایا ہے چائنہ کی موجودہ لیڈرشپ بہت اچھی ہے پاکستان کے لیے سینٹیمنٹ بہت اچھ ہیں آپ کے لیے ایک ہی بات ہے ان سے تین ملین مانگے تین بلین مانگے تیس بلین مانگے وہ تین بھی دے سکتا ہے تیس بھی دے سکتا ہے اب جب ٹرین کو آپ اوورال کرنے جا رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ ٹرین 160 کی وجہ ہے ہمیں 300 کلومیٹر چاہیے آپ کے جو لوگ ہیں یہاں سے کراچی سے لاہور جانا اسلام آباد جانا چار پانچ گھنٹے میں سب اپنی منزل پہنچ جائیں گے اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ آپ کے لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ چائنا نے جو مدد کی تو اس سے ہماری زندگی میں یہ آسانی آئی لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے بعض حضورہ میں چین سے بات کرنے میں مانگنے میں ان میں ہمت نہیں ہماری جیسے آدمی کو لے جائیں ہم پتہ ان کی جیب میں کتنے پیسے ہیں ان کی جیب سے پیسے اور ہم کوئی غرنج جگہ نہیں استعمال کر رہے آپ ایک انفرسٹرکچر چینج کرنے اس سے آپ پورے ملک کا فائدہ ہوگا اور چینہ میں اس وقت یہ جو فاسٹ ٹرین ہے یہ نو روپے کلومیٹر کی ٹکٹ کے اوپر چلتی ہے یہ جو بھی میں نے بہت دفعہ ٹریول کیا ہے مائن روپیز کلومیٹر وہ لیتے ہیں جو فاسٹ روپیز بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیا کہ اگر آپ پروگریس کی طرف جا رہے ہیں انڈسٹری لائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور لون لینا ہی پڑھ رائے تو آپ ایک سٹیپ آگے چل کے لیں اور اپنے آپ کو لیٹس ٹکنالوجی ملائیں بگوز اس سے ہوگا کیا کہ اگلے سات سال بعد دوبارہ بولنگ اس کو اپگلیڈ کر دو اور پیسہ اور کی ضرور ہے آپ کو نئی لائن ڈالنی پڑے گی آپ نئی لائن ڈالیں دیکھیں انڈیا نے بھی کیا انڈیا نے جیپین سے فاسٹ ٹرین لی ہے اسی طرح پاکستان کے لئے بھی موقع ہے بجائے 160 کے 320 کلومیٹر والی ٹرین لیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں چائنہ میں بہت ساری چیزیں ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں مدد کریں گے یہ نہیں کریں گے بعض جگہ ایسی پروپوگنڈا ہوتا ہے چائنہ یہ کر رہا ہے آج کل ہمارا دوست ملک امریکہ ہے ان کی وائس فورن سیکٹری ہیں جو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی جو سی پیک ہے پاکستان کی انٹریسٹ کے خلاف ہے اس کے ساتھ دو پوائنٹ ہیں جو کہ پہلا پوائنٹ میں کہوں گا جبان کی اگزامپل آپ کو دوں گا جب جب جبان ایم ای ٹی آئی کہتے ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کو نوکری دی گئی اور ایسے لوگوں کو ٹریننگ دی گئی جنہوں نے بعد میں چل کے ایک بہت ہی کمپیٹیٹیو انڈسٹرل پولیسی بنائی تو اگر ہم نے اس پوزیشن کی طرف جانا ہے جس کا زبیر صاحب نے اندیا دیا ہے ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکگراؤن میں چلی گئی اور دوسرا پوائنٹ جی ہے کہ انڈسٹرل پولیسی مجھے کہیں نظر نہیں آرہی اگر آپ ایس ایجن ٹائگرز کا اگزامپل دیکھیں جس میں ساؤتھ کوریا ٹائیوان ایون ملیشیا فر سرٹن ایکس انڈ یہ سب کنٹریز پہلے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ تین چار جو ہماری انڈسٹریز ہیں دنیا میں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں پھر ان کو چیپ لونز پروائیٹ کیے گئے انٹریس فری لونز دیئے گئے اور ان کے لئے ہر قسم کا ایسا ماحول دیا گیا کہ ان کی وہ انڈسٹری گلوبلی کمپیٹ کر سکے اب آپ ساؤتھ کوریان برینڈ دیکھیں ڈیو اور ہونڈائی اور یہ سارے گلوبل لیول پہ کمپیٹ سامسون گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر بہت امپورن بات ہے ناظرین بکوز آپ کمپیٹ ایڈو دو دن میں ہی لے سکتے نہ ایک سال میں لے سکتے ہیں آپ کمپیٹ ایڈو ایڈو اگر بیل کر دنیا کے ساتھ تو آپ کو چھے سات سال مہنت کرنی پڑتی ہے سو دار یو کم آن دی سیج کے اندر پرائیس کمپیٹ سکھے آفوز آپ بتائیے مارکیٹ کا یہاں سے آوٹلوک کیا ہے خاص اور پہ وہ لوگ اس کو میجر کیا جاتا ہے پرائیس ایننگ ملٹیپلز پرائیس ایننگ ملٹیپلز مورگن سٹینلے کے تحت جو امرجن مارکیٹ میں ہے اس میں پاکستان انڈیا چائنا سارے ملک 25 کنٹریز ہے امرجن مارکیٹ is currently trading at price ایننگ ملٹیپلز of 12 our مارکیٹ is currently trading at price ملٹیپلز of 8 تو آج بھی ان کی مارکیٹ پچاس فیصد ہم سے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ تو فیر مارکیٹ جس کو کہنا چاہیے it should trade at price ملٹیپلز of between 10 and 12 تو there is still 25% because 8 سکٹم پہ جائے گے تو there is still 25% another 10,000 points over a period of time ہم بھی نہیں چاہ رہے جل ہو slowly and gradually there is still because again 72 year history میں آپ دیکھیں ہیں index has always beaten its all time high index maximum within 5 years تو یہ تیسرا سال ہے ہمارا اور economy تو آپ کی on the whole economy آپ دیکھیں ٹھیک temporarily مسئلہ ہے لیکن economy کوئی zero growth تو نہیں ہے آج بھی economy آپ دھائی تین پرسن سے grow کر رہی ہے there are several countries جن کے negative growth ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ economy تو grow کر رہی ہے growth اس کی slow ہو گئی ہے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ economy grow نہیں کر رہی ہے economy ڈھائی بہت بہت شکریہ حفور صاحب آپ کا پرگرام میں شامل ہونے کا دکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پرگرام میں آنے کا حفور صاحب آپ بہت بہت شکریہ ناظرین یہ ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی یہاں بہت important points highlight کیے گئے آپ یہاں سے growth کی طرف جا سکتے ہیں بہت 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 زیادہ فیجائل سٹیج جس صاحب نے highlight کیا industrial growth اگر آپ کو بڑھانی ہے اور competitive advantage بیلد اور industrial policy کی پاکستان کی اس پر depend کرے گا کہ آیا آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو اگلے دو سے تین سال میں کتنے job prospects مل سکتے ہیں بہت ابھی بھی stock market growth سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھا ہے ابھی doom and gloom کا scenario ہے on the ground تو یہاں سے آپ کے لئے scenario بہتر ہوگا تب ہی آپ کو real سمرات ملیں گے کہ market کیوں grow کر رہی ہے economy میں کیوں stability آئی ہے so wait for that time اور be hopeful on Pakistan economy اس کے ساتھ